اسلام علیکم دوستو اجیسا ان ویڈیو میں مشرقی شاعری جا فنی فکر رجان کتاب جو کو مولانا گلام محمدگرہ میں شاہ بھی لکھے آئے انہیں جو تفسروں جو کو آئے انہیں کے پردازیں ہیں انہیں میں خبر پرندید ہیں انہیں کتاب میں چھا چھا لکھے لائے انہیں کہ آگے میں تھوڑا تو آنکھیں ماں بودھا ہیں دو آلانت ہے جنہیں پر رہاں گے کہاں پو جو کو پاکستان میں ہی تے بھنجڈہ پیدا تے ہوئی حلچل جکہ مچی ہوئی انہیں میں صندی عدی بن ریٹران جو کو شاعری کہی ہوئی ہے مختلف عدب جو کو سیڑے ہوئی جنہیں تے کافی تنقید بھی تھی ہوئی تے انہیں میں شیخ آزم بین تے کافی عدن لکن تے تنقید تھی ہوئی تے یہ مانن کے برگلائی رہا ہے انہیں جے بچالا جو کو سے کچھ کتاب لکھیا گیا جی میں رسول بکس پلے جے اندہ اندہ وے جن سندے ذات جن کتاب لکھی ہوئی تنقیدی جواب میں ہے انہوں میں عدب جی جے کا پرک ہوا بدائی ہوئی این جو ہیں مولانا گولام عمد گرامی جو کو مشرقی شاعری جا فنی فکری رجحان کتاب لکھی انہیں جو کو سے تنقیدی سافسا جو ظاہری حقیقی ثبوت دنو آئیت ہے سندھی عدب میں جو کو شے خیاز جا بیا جے کہ چنگا رائٹر آئین اوے پہنج حق کا ہی سچ جی گال کرے ہوئی آئین اچون دا ان کتاب تے تے کتاب مشرقی شاعری جا فنی فکری رجحان جہیں جے نالے صاحب خبر پہ تھی تے ان کتاب میں مشرقی شاعری جے فنی فکر بابتی لکھے لون دو بلکل یہی آئے ان کتاب میں مشرقی شاعری جے فنی فکر تے لکھے لائے پر انسان گرد ان وقت جے حالتن میں اتھل ایک گہ رواجی تنقی جے موہ ٹوڑ اکلی منتقی جوابی جانب دار جواب میں جنال آئے جدی شاعرن تے جے کا تنقید کئی ہوئی ہوئی جے میں شیخ خیاس تے تنقید کئی ہوئی ہوئی انہاں نکادن جو چون ہوئی ہو تے جدی شاعری فن کھاں ماروں مائے اہن شاعر و شاعری میں کنایا جی آگای نائے کلام میں حد بندی نائے قوت مت کھلیا نائے وغیرہ وغیرہ جڑا حد ٹھوکیا دلیل لئی جدی شاعری کے کفر اہن شاعرن کے کافر کو ٹھوئی ہوئی ہوئی یعنی کتاب میں جدید عدب میں جدی شاعرن تے حد ٹھوکی تنقید جواب میں لکھا لائے بلکل رسول بکس پلے جو کتاب اندھا اندھا وے جی آئی اہن کتاب میں گرامی شیخ خیاس اہنہوں وغیرہ شاعرن تے تھیل ذاتی گہر جانمداری تنقید جی موٹ میں دنیا جی عدب جی تاریخ سنگڑو گڑ اردو عربی فارسی اے سندھی جی مشہور اے مقبول شاعرن جی شاعری انہیں جی سوچ ویچار فکر اے حوال انسان واجبی جانمداری تنقید کری یہ ثابت کا حوایت جدی شاعرن صرف پہنجی شاعری میں انسانی زندگی جی ترجمانی گئی آئی پر انہیں ساں گر انفرادی اے اجتماعی سوچ کے برقرار رکھن دے روشن کھالی ترکی پسند فکر کے اگتے ودائے وائے انہیں کتاب میں گرانی شاہب اندہ اندہ ویج کھان تھوڑو انہیں ودیک وضائد کرے سمجھائے وائے جی میں فارسی اردو عربی جی تمام شاعرن جی شاعری میں اے انہیں جی مثال لے یہ ثابت کا ہے وائے تین وقت جی اے مختلف بولین جی شاعرن وٹب انہیں جدی شاعرن جیاں چھا پر انہیں کھان ودیک شراب وزہبی گلت رواج انخلاف عشق جی کھلی اکٹا اے پہنجے دور ساں باغیان ہے سوچ جو فکر سمجھائے گرانی شاہب یہ اپنے لکھے تو ہوتا ہے نہ صرف مختلف بولین جی شاعرن وٹب پر دنیا جی عظیم مذہبن جی کتاب میں شاعری ملے تھی اے 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 قسم جی ملے تھی جی انسانیت جو درس دنہ لائے گی رواجی سوچ کے ندیوں بھی آئے جی کے بے اج جاوئے نکاد کفر میں شامل کرے سگن تھا جی میں انجیل جو مثال لنو آئے تا ہنو میں ادھ کھا گھنو اسو حضرت سلیمان علیہ السلام جی عشقی ہے داستان ساں بھرے ہو پیو آئے یا شام وید کے دیسو یا گیتہ کے دیسو چاہے قرآن کے کھنی دیسو پر شیر و شاعری نمائن نظر آجے تھی گرانی شاہب چاہے تھو تا شاعری کے علم و علوم چاہے ہوئے دو آئے جی کے سمجھن لاب اترو علم کھاں واقف ہو جن کھا پے یا ایک اندھ لکھے تو تا شاعری تنقید ہے حیات آئے گرانی شاہب پان و علم ہویا گرانی قرآن فقیع جا و علم ہویا پر انیساں گلو گل ادب جی تمام گھنی گرپ بھوئی گرانی ان کتاب میں مشرقی شاعران جی شاعر جو تمام انہوں ہیں گھوڑو گہرو ویچار کری پیش کئی ہو آئے جی میں یہ ثابت کرن جی کوشی کئی آئے جدی شاعران تے جی کا مذہبی ملے دن ملن ان پڑھل نکادن جی فتوہ این جہاد کھڑو کھا یو آئے وہ صورا سر گلت این بے بنیادو آئے انہیں کھے مو ٹوڑ جواب دنو آئے سندھی جدید ادب کھے نگو تھین کھاں بچان اللہ رسول بکس پلے جو سا گد انبو تمام گھنو کم سر انجام دنو آئے جی کھے جدید ادیب ادب ہمیشہ تاریخ میں نوازین دو رہین دو اندھا اندھا ویج کتاب میں رسول بکس پلے جو فکری پہلو تے لکھیو آئے جنہیں گرامی صاحب فنی فکری پہلو بھی نہیں تے روشنی وی دی آئے این بیو تے گرامی صاحب اندھا اندھا ویج وارا ساگیا موضوع پر انجام ودی کھولی بیان کھے آئے ہیں این مضبوط جانبدار جاندار دلیل انسان نے صرف انہوں وقت جے بھڑکن دار بائی این اقتلافی رکھن دار نکادن جی رائن کے غلط ثابت کائیو آئے پر انہیں سانگڑ مشرقی شاعران جی فکر انڈات سانسان کے واقف کرایو آئے جنگے پڑھن کھاں پو مشرقی شاعران جی ڈات فن علم مشاہدے فکر فلسفی جی آسان کے خبر پہ تھی انہیں کتاب میں پیریں باب میں گرامی صاحب شاعری میں کوفر کھے پیان کرے تھو جن کو انہیں وقت سندھی ادب تنقید نشانوں بنیل ہو انہیں کرے شاعری میں کفر کے سمجھانے لگ گرامی صاحب عربی فارسی شاعری میں شاعران جی فکر کھاں روشناس کری یہ ثابت کرن جی کوشی کہی تک کفر نے صرف سندھی شاعری میں آئے پر جیڑے طریقے جو توہاں کفر سمجھی رہے آئے ہو یہ تک عربی ہے فارسی ہے شاعری میں ملے تھو انہیں کھاں پو تشوف ہیں شاعری کے بیان کرے تھو جی میں ویدت الوجود جی فلسف ہو جو کو اگتہ علی شاہ سچل سامی ہیں کلاس کے لدور جو مقتلو شاعران جی شاعری میں نمائی نظر اچھے تو جی کے بیتن جا مثال لئی آسان کرے سمجھائے تھو انہیں کھاں پو اردو شاعری انہیں کھاں پو جو کوسے اردو شاعری جو کو انہیں جو گورو جو کوسے ویچار کرے تھو انہیں کھے بے ثابت کرن جی کوشش کرے تھو اچھا اردو جو کے شاعر ہوندہ ہیں انہوں نے علام اقبال کے بھی تمام گھنوں بیان کرے ہوئے انہیں کافی شہر دے علام اقبال جی فکر کے ظاہر کرے ہوئے جی میں خبر پویتی دے علام اقبال با مذہب میں گیر واجب رسمن ریتن جی خلاف ہو خوب لطیف سچل سامی ہیں جدید ہو جی شاعران جڑو آیاز نیاز شمشیز جڑن شاعران جی ہاں فکر رکھن در ہو جی شاعری بینسان اطلاع ہوئی جی میں وہ مذہب جا حقیقی رنگ ظاہر کرے لائے انہیں کھا سوا گالب فیض جوش کافی مشہور شاعران جی شاعران سا انہیں جی فکر کھا روشناس کرائے تھو اے یہ ظاہر کرے تھو انہیں شاعران شراب عشق مذہبی روایت داری جا کیڑا کھیالات ہویا جی تے کہو فتوہ نئے ہیں آنی سگی ہو پر جدید ہو جی شاعران تے فتوہ لگی رہی آئے زاہر آئے انہیں نکادن وٹ یا تے علم جی کھوٹا ہے یا تے ذاتی دشمنی یا پہنجے موفاتن کھاتر یہ فتوہ جاری کے لیے آئے ہیں ایڈا نکادن بابت گرامی ساہب ایک آئے لکھیواتا جی کل جی نکادن میں اے فائشی زوک جمال ورن میں کوئی فرق نہ آئے سائی جی مرض وانگر ہر شاہ میں جنسیات پہ نظر ہیں دی حرم برم اکلا کے آج جی زمرے میں شاعری کے کھانے فتوہوں تیا کندہ فاسی شاعر ان جا خیالات کا ظاہر کندے گرامے فردوسی جا ذکر کر رہی تھو جن جو شاعر دنوائے تھا یہ آسمان تھکو جے جو گوین کے کھانے وارا عرب وارا آجی ایران تے آنکھوں اٹھ کائی ویٹھائیں مطلب فردوسی جے فلسفی فکر کے بیان کندے گرامے چاہیے تھو تے وہ ایران کے چاہیں دڑو پر ان پہ جی شاعری میں عرب جے مذہبی انتہا پسند تھی گلس سوچتے تمام گھنوں نے دیو آئے انجیل میں چاہیے تھو تے عدیس و عشقیہ شاعری سا بھرے ہو پیوائے جی میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو عشقیہ داستان کے پڑھی ہے رہے تم پہ جی بھی دو اردو شاعر ان جو ذکر کرنے گالب جا کافی شاعر کھانے اچھے تو گالب جو ایک شاعر آئے تے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت دل کو بہلانے کو گالب جو اکھیال بھی اچھا ہے لتیج و فکر بیان کئے ہوئے جی میں لتیج ویدت الوجو جو فکر لتیج اشاری میں شراب جی احمیت عشق جو نتیجہ نظر نکتہ نظر بیان کئے ہوئے باگیا کرداج پیشکس ہر انہیں نکتے کے بیان کئے ہوئے یہ کوئی کفر جی زمرے میں اچھی سگیت ہو پر گرانی صاحب چاہیت ہوتا ہے یہ حقیقت میں کفر نہ ہے اصل میں کفر ہوئے جی میں نانٹی پرسند پر ایڈھان عملان کھاں گافل نکتے ہیں انہیں کی قرآن کفر جو غلط استعمال کریں انہیں کی کفر میں شامل کریں جی کوشی کندہ رہائیں انہیں کندہ رہیں پیا پر تاریخ گواہ آئے انہیں جی وہ آتھ ٹھوکیوں بے بنیاد سازوں کنیم کامیاب نہ رہائیں انہیں رہیں دیوں چھو تو سچ کے کنیم لکھائی نہیں تو سکیے لتیج فکر کیا سمجھائیں اللہ ان لتیجا کافی بیعت مثال تور کتاب کتب آند آئیں جی ایک کچھ مثال توریٹ دی جن تھا صدریا شراب بن جا کو پچارو کن یا موہ تے موسا جیڑو اندر میں ابلیس ایڑو کھان کھا بیس کڈھی کون چھنیں یا روزہ نمازوں ایپن چگو کم یا سا سا سٹن ساریں الف جن جی اگ میں انہیں کھاں پو کازی کادن جی بیعتن کھیب سمجھائے وا جیڑو کو سی سیل تھیام پڑھیام جی پانا اکھر اگیا ابری واگون تھی وریام یا وری سامی دی سو جن جی بیعتن میں ایڑن ملن مولوین کوڑن نکادن پاکھنڈین گلت پندتن جی حقیقی رنگ کے ظاہر کئی واتا ہے کین ہوئے پہن جی کوڑی بایا کیا سا ماننکہ گمراہ کن تھا جی سامی جو بیعتا ہے تا ٹھگی جو بیک داری سامی تیا سادو لکھیں لے باری گالیوں کن آگم جو یا وری چاہے تو چوری نے جانا مال پر آئے اور نہیں چلیا تا مطلب ایڑے نمونے کی لیسکل دور جی ہر شائر ہے جی شائر کے سمجھائے انہیں فکر کھم روشناس کیوا آیا تا جی ہیں اسا کہ حقیقت جی آگا ہی تھی سگی ہے ماضی جی انہیں مشہور شائر ہیں جی فکر کھم سنجھی سگو جی مشاہ کریم انایت زمان لواری وارو سچل سامی آئیں انہیں جی بیعتن سام سمجھائے انہیں کھم پو جی کو اروز شائر میں خلیف گل ممد گل حالاہی سابت علی سا آئے انہیں شائر ہیں جی کو جے گزلن میں شراب ہے اشک جو کھلیو 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 کا یل سرازہر کرے تھو فنی فکری جو کوئی سے پہلو کے نمایا کرے تو انہیں کھاپو جدیدو جی مشہور شاعرن جی فکر تیروچنی وجیت ہو جی مشیخ ہے جی تمام شاعرن میں ہر ایک پہلو کے بیان کہیو آئے انہیں کھاپو جدی جو کوئی سے کوشی کہی آئے جی جی شاعرن فنی فکری پہلو کے نمایاں کہیو آئے انہیں جی شاعرن وطن دوستی انسان دوستی اقلاقی پہلو فالسفہ انقلاب جستجو جدو جید امید ارزو سماجی خدمتن جا نکتہ مطلب انسانی زندگی جی ہر کیفت کے شاعرن یہاں بیان کہیو آئے تین کے ہر پاسے کھولے سنجھان جی پوری کوشش کہی آئے تمام گنہیں حد دائیں کامیاب رہی ہو آئے امید دوستو جو کوئی تب سروائے ان کتاب جو توانکھیں جو کوئی سے ان کتاب جے بارے میں اورال جو کوئی سے تت یا مختصر جو کوئی سے ان جو جائز ہوئے وہ پیش کہیو اندو آئے اینے میں توان سمجھی ویا اندو تے مشکی شاعری جا فنی ہے فکر رجان کتاب میں گرامی صاحب کیڑی گال کرن چاہے تھو این چھابو دھان چاہے تھو جیگر انتوائنی کے پڑن جا شوک رکھو تھا تے توانی کتاب اٹھی پڑی سبو تھا